اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں کرن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ککویت کرن علی آپ سب کو اید الفطر کی بہت بہت مبارک ہو اللہ اس اید کو آپ کے لئے خوش و بری اید بنائے سو فرنڈز آج میں اید سپیشل میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ڈیلیشیوز دودھ دولاری کی ریسیپی اس بار روایتی شیر خورمہ چھوڑیں اور کچھ ڈیفرنٹ ٹرائے کریں کمپلیٹ گائیڈ کروں گی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے دودھ دولاری کیلئے اپنی ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں جیلی پاورڈر میں نے یہاں پہ ایک ساشے لے لیا تھا کو کپ آنی بھائی کر لیا ہے اس میں آپ نے اس ساشے کو ایٹ کر دینا ہے جسٹ سمپل اور بس اسے تین سے چار منٹ تک پکا لیں جب تک کہ یہ پوری طرح یہ پاورڈر اس میں ڈیزولڈ نہ ہو جائے اور بس ہماری جیلی فٹا فٹ تیار ہو جائے گی تین سے چار منٹ میں جیلی ہماری ریڈی ہو گئی ہے دیکھ لیں اسے میں نے اس طرح سے ایک باول میں سیٹ کر دیا ہے روم ٹیمپریچر پہ دس سے پندرہ منٹ میں سے تھنڈی کر لیں جیلی ہماری بن چکی ہے میں نے اسے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے چھوٹے چھوٹے کیوبز کی شکل میں ہم دو طرح کی جیلی بنائیں گے یہاں میں نے سٹرابری فلیور کی جیلی لیا ہے اور میں ایک اور جیلی بناؤں گی بنانا فلیور کی گرین کلر کی جیلی دودھ دلاری میں یہ جیلی بہت اچھی لگتی ہے اوپر سے گارنشنگ کریں یا ایڈ کر کے سیسے اس میں کھائیں کٹنگ میں نے کر لی ہے کمپلیٹ اسے ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں چاروں طرف سے سائٹ آپ نے وہ کر لینی ہے کٹ کر لینی ہے تاکہ آسانی سے جیلی نکل جائے یہ دیکھے ہماری کرسٹل آز جیلی بلکل بن کے تیار ہو گئی ہے لگ رہی ہے نا بلکل کرسٹل کی طرح اب دوسری جیلی بنا لیتے ہیں بنانا جیلی کے لیے بھی یہاں پہ میں نے دو کپ پانی گوائل کر لیا ہے اور اس میں بھی میں اسی طرح سے ایک سائٹ کر دوں گی تین سے چار منٹ آپ نے اسے پکانا ہے دس سے پندرہ منٹ روم ٹیمپریچر پر رکھنا ہے دس منٹ کے لیے چاہیں تو فریج میں سیٹ ہونے رکھنے آج کی ریسپی بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے میٹھی عید کی میٹھی میٹھی ریسپی ہے میں نے بہت میند سے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی آپ دیکھیں جنابی ہماری دوسری جیلی بھی سیٹ ہو چکی ہے پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں روم ٹیمپریچر پر آرام سے جیلی سیٹ ہو جاتی ہے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہوتی جیلی آپ ایک دفعہ بنا کر رکھ لیں تو آپ اسے کئی میٹھی میں استعمال کر سکتے ہیں اسے بھی میں نے اس طرح سے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے دونوں جیلی ہمارے پاس تیار ہو کر آ گئی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین یہ جیلی جم کے تیار ہو گئی ہے چلیں جی اب چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف جیلی کو ہم نے سائٹ پر رکھ دینا ہے یہاں میں نے ایک پین میں ایک لیٹر میں نے یہاں پر کریم ملک لے لیا ہے آپ نے فل فیٹ ملک لینا ہے اسے میں بوائل ہونے دوں گے دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے پکا لینا ہے عبال آنے کے بعد بھی آپ نے اسے پانس سے چھے منٹ تک پکنے چھوڑ دینا ہے پھر ہم اس میں یہ کلر سوئیاں ایڈ کریں گے یہ کلر سوئیاں ایڈ کریں گے اور اسے تھوڑی دیر پکائیں گے تقریباً آٹ سے دس منٹ تک کہ آپ نے اسے پکانا جب تک یہ سوئیاں اس میں گل نہ جائیں ایک کپ میں نے ہاں پر چینی ایڈ کی ہے چینی سو گرام ہوگی میٹھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں میں نے ہاں تھوڑا سوفٹ ہی میٹھا رکھا ہے لائٹ میٹھا مجھے پسند ہے اس لئے میں نے کم رکھا ہے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ چینی کی کانٹوٹی بڑھا لیں یہاں میں نے دو ٹیبل سپون دودھ میں ایک ٹیبل سپون کسٹرڈ پاڈر ایڈ کی ہے اگر کسٹرڈ پاڈر ایویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں کارن فلور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے ہمیں سو بلتے ہوئے دودھ میں ڈال کر پکا لیں گے بہت زیادہ آپ نے اسے ٹھک نہیں کرنا ہے ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ جب ہماری دودھ دولاری ٹھنڈی ہوگی تو یہ آلڑی تھوڑی ٹھک ہو جائے گی آپ نے تھوڑا رنی فارم میں اسے اتارنا ہے کسٹرڈ ڈال کر بھی ہم اسے چار سے پانچ منٹ تک پکا لیں گے یہ دیکھیں ہماری تقریبان اب یہ سوہیو کسٹرڈ پک کے تیار ہو چکی ہے فلیم کو آف کر دینا ہے ہم نے اور یہ سائیڈوں پہ جو بالائی جم رہی ہے اسے آپ نے سائیڈ سائیڈ سے نکالتے جانا اور اس میں ایڈ کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا بہت ہی مزیدار سا ایک میٹھا بن کے تیار ہو جائیں بالائی دار آچھا جی اب چلیں ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ نے اسے کمپلیٹلی تھنڈا کر لینا ہے چاہے تو آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا آپ نے اسے چل کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کی اسیمبلنگ شروع کرنی ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دودھ کو جتنی چیزیں دولاری ہیں وہ سب اس میں میں ایڈ کروں گی چلیں جی ہاں اپنی اسیمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اسے ایک بال میں ایڈ کر لیا ہے جو ہم نے اپنی سوئیاں پر نائی تھی کلر فل یہ آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا تھنڈا ہونے کے بعد ہی کتنا تھک ہو گیا ہے بس ہمیں اسی فارم میں چاہیے تھا اب ہم اس کی اسیمبلنگ سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور پیارے پیارے ویورز آپ کو بہت ساری ایت کی بہت ساری دھیر ساری مبارک بات میٹھی ایت کو اس میٹھی ریسپی سے اپنی مزید اور اچھی بنائیں ایک ایپل میں نے لیا تھا سیو کچھ میں نے پائنپل کے چنکس لیا ہیں یہ دونوں جیلیز ایٹ کر دی ہیں فروٹ آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی سب ہی ڈال سکتے ہیں کریم میں نے یہاں پر ایک ٹیٹر پیک لے لیا تھا کریم ایٹ کر دوں گی فروٹ میں پھر بتا دوں کہ آپ اپنی پسند سے کوئی سب ہی فروٹ ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے تھوڑے سے بادام اور پستا میں نے ایٹ کی ہیں یہاں پر اب ان سب کو ہمچی طرح سے مکس اپ کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین اور مزیدار میٹھا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اس ایٹ پہ آپ نے اسے ضرور بنانا ہے اپنے مہمانوں سے خوب دیر ساری تاریف حصول کرنی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی کنسسٹینسی دیکھ رہے ہیں اور یہ تیار ہو گئی ہے ہماری مزیدار سی دودھ دولاری آپ کو لگ رہا ہو گئی یہ تیار ہو گئی ہے لیکن نہیں ابھی ہم نے اسے گارنش بھی کرنا ہے پائنپل کے چنس جیلیز تھوڑے سے ڈرائی فروٹ اور یہ میں نے چم چم سے سے گارنش کیا ہے تو اب ہماری ڈش ہو گئی کمپلیٹ ریسپی کیسی لگی؟ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب آپ سب کو عید الفطر کی بہت دیر ساری مبارک بات اپنا بہت خیال رکھیں پھر ملوں گی کسی اچھی اور نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ